آج میں صرف خطاب کرنے نہیں آیا صرف بیان کرنے نہیں آیا قوم کے نوجوانوں کی غیرت جگانے بھی آیا ہوں میرے سامنے یہ جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں چٹی داری والے بزرگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے عدباً احتراماً اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں میں قبلہ کوئی سریلا جشیلا خطیب نہیں ہوں میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا اور نہ ہے تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاننے آیا ہوں میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں آج اس سا بندہ ہوں قوم کے نوجوانوں کو کچھ دینے کیلئے آیا ہوں جوانوں اگر کچھ لے لوگے اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فیدا ہے نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا چلا جاؤں گا کچھ اس طرح جاؤں گا پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے نمازی بنو تم دعا کر چلے آمین وقت قلیل ہے موضوع طویل ہے کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاد سے واقف ہوں یا نہیں اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاد ایک ہی ہوتا ہے مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاد ایک ہی ہوتا ہے مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاد ایک ہی ہوتا ہے کبھیلہ وقت قلیل ہے موضوع طویل ہے بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں حضوری والا ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے جوانو میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں امانت کی خیانت نہ کرنا یہ امانت جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا اپنی فیملی کو بھی سنانا وہ امانت یہ ہے کہ بلا ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے آقا کریم روتے چلے جا رہے آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں تشمان اکدس سے آنسوں کی لڑی بہ کر رخصانوں کو چھو رہی میرے اور آپ کے کریم آقا روتے چلے جا رہے آقا کریم روتے چلے جا رہے اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم نبی کو روتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر آئے قدم چوم کر آج گزار ہوئے سونے آنکھ خیر تو ہے آخر کس چیز نے آپ کو اس قدر رولایا ہے آخر کس بات نے آپ کو اس قدر رولایا ہے اب میرے کریم نبی نے اپنے رونے کی وجہ بھیان فرمائی ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو میں سید ماں کا بیٹا ہوں سید باپ کا بیٹا ہوں میں ہاتھ جوڑ کے خیرات مانگتا ہوں میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سن لو میں کہتا ہوں آپ لوگ کے آنے جانے کا مقصد پورا ہو جائے گا اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم نبی سے رونے کی وجہ پوچھی تو میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے اور جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پہل لیتا ہے نا سین تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داری چٹی ہو جاتی ہے کلمہ پڑھتے 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 جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے جب وہ بڑھا ہو جاتا ہے نا سین تو اللہ فرما رہا ہے اس بڑھے کو چٹی داری والے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیاء آتی ہے اللہ حافظ کیا بات اب چٹی داری والے کا میرا کریم رب کتنا حیاء کرتا ہے کہتا ہے قیامت کے دن میں چٹی داری والے کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا اللہ حافظ اتنا حیاء کرتا ہے سونیاں اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص یہ کون کہہ رہے ہیں جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کس کو میرے کریم آقا کو میرے کریم آقا کس کو کہہ رہے ہیں کس کو فرما رہے ہیں حضرت سید نے عمر فاروق کو عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے اور جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا ساتھ میں کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا سہیں تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داری چٹی ہو جاتی ہے کلمہ پڑھتے پڑھتے جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھتے پڑھتے جب وہ بڑھا ہو جاتا ہے نا سہیں تو اللہ فرما رہا ہے اس بڑھے کو چٹی داری والے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیاء آتی ہیں یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آز کی سنے آن اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڑھا عذاب سے بچ گیا یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڑھا جہنم کی آگ سے بچ گیا مجھے تھوڑا سا آگے جانے دیجئے حضور والا تھوڑا سا آگے جانے دیجئے آج میں نے خطاب ایسا کرنا ہے کہ پورا سال نشہ تاری رہے گا بس مجھے تھوڑا پٹڑی پر چڑھنے دیجئے نا سن میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جو چاہتے ہیں میں وہ دیکھے جاؤں گا انشاءاللہ اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی سونیاں اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڑھا جہنم کی آگ سے بچ گیا حضور آپ رو کیوں نہیں اب آ کر میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی میرے کریم نبی نے فرمایا عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیاء آتی ہے اوہ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والو آج کا میرا سارا خطاب ایک طرف آج کی ساری محفل ایک طرف میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد ایک بار میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ سن لو قسم خدا کی زندگی بدل دے گا یہ جملہ زندگی بدل دے گا یہ جملہ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیاء آتی ہے اوہ میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں میں تو اس لیے طرف رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیاء آتی ہے سوچ رہا ہوں بڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیاء کیوں نہیں آتی ہے اللہ کو تو بڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیاء آتی ہے سہی سوچ رہا ہوں بڑھے کو آج کہ نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے حیاء کیوں نہیں آتی ہائے ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لکھ تیرا عجیبی بدیوں باز نہ آئیوں جی او مرد تے لے را قبلہ سین چٹی ڈاری تھی گئے قبر دلتہ تھی گئے جس ہمیں اتاقت نہیں رہی زبان چوزا کا نریہ ہاتھیں کمدن کانہیں سنننہا کچھ نہیں اکھا ہن نظر کچھ نہیں آدھا لیکن افسوس تا مقام اے ہے افسوس تا مقام اے ہے کہ اج دا بابا گناہ کرن تو فیر بھی باز نہیں آرے اج دا نوجوان گناہ کرن تو فیر بھی باز نہیں آرے اے نوجوان جمیش اللہ لکھ تھی میں لبی عمر ہو بھی ایک لمحے وسط سوچتے سی اگر گناہ کرن دے دوران شراب پیمن دے دوران زناہ کرن دے دوران موت دا فرشتہ آوگی سوچتہا کبر دے ویچ تیرا کیا بڑھا سی ایک کبر اچھ مدینہ آلے کو یہ کالی شکل لکھے سی کبر ویچ ایک گناہ میں ڈب بھی ہوئی شکل لکھے سی ایک کالی شکل لکھے گناہ میں ڈب بھی ہوئی شکل لکھے مدینہ آلے کو ڈکھین دے ہوئے تا کوئی شرم ناس تا کوئی حیاء ناس اس ویلے سونا مدینہ لناکسی اونہ دان ڈہی رات روندہ ریہا کیند پچھے تیرے پچھے قیام چروندہ ریہا رکوع چروندہ ریہا سردین چروندہ ریہا کیند پچھے تیرے پچھے کربلا دی سرزمین تے میڈی فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نہ دے قربان کر چھوڑیا کیند پچھے تیرے پچھے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے علی اصدر قربان کر چھوڑے اونہ محمد لٹا دیتے کیند پچھے تیرے پچھے اپنا دان دیکھتا سئی او بے وفا دیکھتا سئی اساں تیرے نال کیا کیتا تیرے نال کیا کیتا اللہ حکم حیاء پر پر عالم فاضل ہوئیوں تیر نام رکھایا قاضی سو واری تیر حجوی کیتا تیر نام رکھایا حاجی او پھر پھر ہتھاں ویس تلواراں تیر نام رکھایا خاضی بھلے شاہ کچھ کھٹیا ای ہو اجھے تیر رب بھی نہیں کیتا راضی ساری زندگی دی کمائی ای ہو نکلی ساری زندگی دا نچوڑ ای ہو نکلیا اجھے اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں ستر ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے اے نوجوان جی منشاء اللہ لگتی میں میں ہاتھ جوڑ کے تیرے کو ایک خیرات منگنا جانا اے خیرات پیسے آن دی نہیں میرے بھائیو میں جھولی پھیلا کے میری جھولی دیوچ دوچار کرویاں نصیحت آن پہین دوچار کرویاں نصیحت آن پہین میں آکھنا اے چانا اے نوجوان جی منشاء اللہ لکتی میں لمبی عمر ہو بھی موت منظور کریں لیکن زندگی دوچکہ دے بھول کے بھی کسے شراب بھی نالیاری نالا اے اے او نصیحت ہے جڑا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو کریں دے تو باپ دی اے نصیحت بیٹے کو اچھی بھی نہیں لگ دی سید دی حد جوڑی اندلہ حج رکھے میرے بھائی موت منظور کریں لیکن زندگی دے بھول کے بھی کسے شراب بھی نالیاری نالا شراب دے نیڑے نامنی کیونکہ جڑا بندہ شراب پین دے انہی آنکھے چاہیا ختم ہوئے تھے جڑا بندہ شراب پین دے انہی آنکھے چاہیا ختم تھے آج کوئی بھی ماں اے نہیں چاہن دی کہ میرے بیٹے دی آنکھے چاہیا نہ ہوئے آج کوئی باپ اے نہیں چاہن دا کہ انہا بیٹا بے غیرت ہوئے شرم کر تو مسلمان نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پرنمالین تیری آنکھ جا حیاء دہمنا ضروری ہے تیری آنکھ جا غیارت دہمنا ضروری ہے اگر تیری آنکھ جا حیاء کوئی نہیں غیارت کوئی نہیں جے تک تو ایک اچھا ہے نسان نہیں بڑے مسلمان تر ہی دور دیکھ کتے مرگ غیارت کتے مرگ غیارت بن نوجوان دیکھوا کھا غیارت من مسلمان قبلہ اے جیڑا دلہ پوری پوری رات کنجرے ہیں سامنے بہے کے مجرے دیکھے میں کوئی دساؤ اندھا کلمہ نہ کوئی تعلق ہے جیڑا دلہ پوری پوری رات کنجرے ہیں سامنے بہے کے مجرے دیکھے میں کوئی دساؤ اور صویر کلمہ سنا سکتے اور جے کو کلمہ نہیں آن لیا اور کوئی غسل دے فرضہ نہ پتہ ہو سی اور جے کو غسل دے فرضہ نہ پتہ کہنی میں کوئی دساؤ انہ جسم پاک تھی سکتے جے نہ مٹھو جسم بھی پاک کوئی نہیں اندھا اولاد حلال دے کتھ ہو تھی سکتے ایک کڑوی انگالی ہیں تاریکل برداشت کہنا تھی سکتے جو سا کان باندھ کر کے بھائے اور جیڑے باپ کو غسل دے فرضہ نہ پتہ کہنی جیڑے پیودہ جسم بھی سیرت نہ پاک ہے اندھا اولاد حلال دے کتھ ہو جی سکتے اے جی اولاد ڈنسر تا بڑھ سکتے اے جی اولاد ڈک ٹاک تا بیٹھ کے بے حیائی تا پھیلا سکتے اے جی اولاد ڈھوکے باز مکار فراڈی تا بڑھ سکتے مصطفیٰ دی غلام نہیں بڑھ سکتے نہرے خلافات نہرے ہیدری عطمت مصطفیٰ اے جی اولاد سب کچھ بن سکتے مگر مصطفیٰ دی غلام نہیں بن سکتی کیونکہ ہمیشہ ہلالی مامہ دی حلالی پتر ہی نبی نبی کرنن گلی محلے دے وچھ اگر کسی حلالی حرامی دی پہچان کرنی ہوئے تا دیکھ گئی گلی دے وچھ جیڑے بال کو نبی نبی کریندہ دکھائے تا سمجھ مجھے حلالی ماد حلالی سبحان اللہ اے نوجوان ہو تو بھی غیرت دی گولی کھا شرم دی گولی کھا اے غیرت دی گولی نہ تے کو میڈیکل سٹور تو مل سی نہ تے کو جرنل سٹور تو مل سی نہ تے کو کریانہ سٹور تو مل سی اے غیرت دی گولی جڈن میں تے کو ملی تے کو تیڑے ضمیر دے وچھو ہی مل سی اے غیرت دی گولی نہ تے کو جرنل سٹور دوں نہ تے کو کریانہ سٹور تو مل سی جڈن میں ملی تے کو تیڑے ضمیر دے وچھو ہی مل سی تے جنہ مڈھو ضمیر بھی مردہ ہوئے میں کو دساؤں اوں بے غیرت کو غیرت دے کترہ نصیب ٹھے سکتے اے غیرت دگریان حاصل کرنا نہیں مل دی اے ضروری نہیں بنا تعلیم یافتہ ہوئے دے غیرت مند بھی ہوئے اے غیرت انگریزی کتاباں پہنے نال نہیں مل دی اے غیرت اگر دگریان حاصل کرنا نال مل لیا تاج اللہ ماشاءاللہ کال جاتے یونیورسٹین بے غیرتی اروج دینا ہوئے اے غیرت اگر انگریزی کتاباں پہنے نال ہی مل لیا تا اج انگریز کتا اپنی کتاباں دے ورکے ورکے ویج بے حیائی تے سبق نہ لکھیا تا دگریان حاصل کی تیا تیری غیرت نہ جاگی تا انگریزی کتاباں دے متعلق کی تیری غیرت نہ جاگی تا اپنے آپ کو پڑھے تیری غیرت نہ جاگی تا دنیا پڑھی تیری غیرت نہ جاگی انہوں سید دی من حکوری دین کو پڑھ کے بھی دیکھ اور تُو حکوری دین کو پڑھ کے دیکھتے سائی میرے نبی دی سیرت پڑھ کے دیکھتے سائی میرے باب مولا حسین دی زندگی پڑھ کے دیکھتے سائی اور تیری ستی غیرت بھی جاگ ویسی تیرا مرد زمیر بھی زندہ تھی ویسی تیری ستی غیرت تا کیا تیرے چلڑ تب ایک روشن میں تھی من جن میں کو سید بھی نہ حکوری میرے بابِ حسین دی میرے بابِ مولا حسین دی زندگی پڑھ کے دیکھتے سے کہ سم خدا دی تیری ستی غیرت میں جاگ بھی سیا تیرا مردہ ضمیر بھی زندہ سی بھی سی تیری ستی غیرت تا کیا تیرے چوڑا طبق روشن نہ تھی ونجر میں کچھ سید بھی نہ آکے قبلہ جس میں لے گال غیرت دی آئی نا جس میں لے گال حیاء دی آئی اس میں لے بابِ نور دی روح تڑپی بابِ نور سرائی کی شاعر نے کلم اٹھائی ورکہ اٹھایا تے لکھ چھوڑیا رکھ دل وچ خوف خدا سہین دا کہیں بندے دا حق پیوے نام میرے خیال دے تُسے ستے پیو ستے پیو ستے پیو سبحان اللہ اچھے جڑے جڑے تھکے بیٹھے اوچھی آواز میں سبحان اللہ بولے نا ذرا ماشاء اللہ سارے تھکے بیٹھے اگر حیاء دی یعنی بیٹھے غیرت دی گالی بھائی ہاو کی تھاکے بنے سہین اے دیاں گالی ہر کی کو چنگیا رکھ دل وچ خوف خدا سہین دا کہیں بندے دا حق پیوے نام رکھ دل وچ خوف خدا سہین دا کہیں بندے دا حق پیوے نام گبران میں نام کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدلتی میں نام سچ موتے آنکھے ظالم کوں کرے گردن اسلونی میں نام دل نور عزت دی موت مریب غیرت بڑھگی چی میں نام جیمنی دا غیرت علی زندگی جیمنی دا حیاء علی زندگی جیمنی دا جیمنی دا لگتی میں دنیا دے سارے پیار پیسے تیا کے مکوے دیں دنیا دیاں ساریاں محبتاں پیسے تیا کے مکوے دیں دنیا دے سارے عشق دنیا دے ساریاں فرما برداریاں انہاں پیسہ تے آکے کبلا اس دور اگر لیلہ مجنوی زندہ ہوندے تب میڈے خیال دے انہاں دا پیار بھی گڑھیاں تے آکے مکون جیا انہاں دا پیار بھی انہاں پیسہ تے آکے مکون یہاں کبلا اے پیسہ شریف ہے اے قید آزم شریف ہے اے تمہیں بہت بڑی طاقت ہے جتے پیسہ اٹھے عزت جتے پیسہ اٹھے رسپیکٹ جتے پیسہ اٹھے پیار جتے پیسہ اٹھے محبت ہے مگر ہک گال یاد رکھیں تیرے سردار دنا محمد مصطفیٰ تیرے سردار دنا محمد مصطفیٰ اگر کلمہ پڑھئے تو پھر کلمہ دی لاجوی رکھیں انہاں پیسہ دے پیچھے آکے اندھا نہ تھی منی بھکا مر منی انہاں پیسہ دے پیچھے آکے اپنی غیرت دا سودہ نہ کریں اگر تیرے پیسہ دے پیچھے غیرت دا سودہ کر چھوڑیا عزت دا سودہ کر چھوڑیا اپنی عزت دھچیاں اڑا دیتیاں پھر یاد رکھیں تیرے کل پیسہ تا آوے سی جناب تون چودری نمبردار جگیردار ایم این اے ایم پی وزیر مشیر تو سب کچھ بڑھوے سے مگر یاد رکھیں مدینی اللہ تے کو متھے کہنا لے سی تو دنیا دار دا بڑھوے سے ولی دیندار کہنا بڑھ سکتے اللہ اکبر اللہ پھر مدینی اللہ تے کو متھے کہنا لے سی آج ہی مجلس تو اٹھن دو پہلے پہلے اپنے آپ نال اپنی زندگی نال وعدہ کر کہ اج دو بعد جیسے تا غیرت علی زندگی جیسے یار میں بار 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 میں غیرت دا نہ گھندا پیاں کوئی غیرت یار اتنا بڑا سرمیت ہے نا حضورِ والا قسم خدا پاک دے تُسا نماز پڑھو تُسا قرآن دے تلاوت کرو اگر تیری آنکھ جا ہیا کوئی نہیں اگر تیری آنکھ جا غیرت کوئی نہیں میں یادہ تیری نماز قبول کہنے کیونکہ میرے سونے نبی کو غیرت مند بندہ وڈا ہی پسان دے میرے اللہ کو غیرت مند آدمی وڈا ہی پسان دے دنیا توں اپنا این این مجلسی چون کبلا اٹھن دو پہلے پہلے اپنے آپ نال اپنی زندگی نال وعدہ کر کے جا کہ آج دو بعد جیسے تا غیرت مندانی زندگی جیسے کیونکہ غیرت دا حکنی بے غیرت دی سو سال زندگی دو کوئی ہی جیدہ بیٹا ہے آج اگر توں اپنے پیو مادی چٹی ڈاڑی دا حیاء کرسے تو کل تیری اولاد بھی تیری چٹی ڈاڑی دا حیاء کرسے بھی جیسے کرنی ویسے بھرنی اے نوجوان ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے ساری زندگی قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے مگر یاد رکھنا تیرے گھر میں وہ جو چٹی ڈاڑی والا بابا نہیں پڑھا وہ جسے تو بڑھا بڑھا کہہ کے پکارتا ہے یہ بڑھا پتہ نہیں کب مرے گا یہ تو کھانستا ہے جلسی میں پھیلتی ہیں کرونا پھیلتا ہے وہ بڑھا جو تجھے اچھا نہیں لگتا وہ باپ جو تجھے اچھا نہیں لگتا وہ باپ جس کی بات تجھے اچھی نہیں لگتی قسم خدا کے جب تک وہ بڑھا باپ تیرے اوپر راضی نہیں ہے نا جب تک وہ بڑھا باپ تیرے اوپر ناراض ہے تیری نماز بھی قبول نہیں پھر تیرا روزہ بھی قبول نہیں میں ہاتھ جھوڑ کے عرضی کر رہا ہوں جوانو اجماع بیچاری مولوی کے پاس بیٹی ہے باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے کہتا ہے پیر صاحب کوئی تعویز دو اولاد نافرمان نکلی ہے اولاد دکھ دیتی ہے اولاد در دیتی ہے دو سال پرانی کھانسی لگی تھی پوری پوری رات کھانستے ہوئے گزر جاتی ہے پوری پوری رات کھانستے ہوئے تارے گنتے ہوئے گزر جاتی ہے اولاد نے کبھی نہیں پوچھا ابا سنا تیرا کیا حال ہے ابا تجھے بخار آیا تھا تیرا بخار ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا آنا تجھے کسی اچھی ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ابا تیرے پاس کوئی خرچہ وغیرہ ہے یا نہیں مولوی صاحب پیر صاحب دل بے چین رہتا ہے دل بے قرار رہتا ہے دل کی دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے سینے پر دکھوں کے بوجھ ہیں غموں کے بوجھ ہیں دعا کرو کوئی ہمدرد مل جائے دعا کرو کوئی دکھوں کو سننے والا مل جائے سینے کا بوجھ ہلکا کرنے والا مل جائے ہیوی لیکھاں رب دے تے میلے چار دن آن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگی آج بیٹا یورپ میں بیٹھا ہے بیٹا دبائی میں بیٹھا ہے سعودیہ میں بیٹھا ہے وہ اپنی فیملی سے تو بات کرتا ہے اگر نہیں کرتا تو بڑے باپ سے بات نہیں کرتا بڑی ماں سے بات کرنا گوارہ نہیں کرتا اللہ اکبر آج بڑے باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لئے ترس رہیں بڑے باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لئے ترس رہیں باپ ساری زندگی کہتا رہا بیٹے واپس آجاؤ میری آنکھیں تجھے دیکھنے کے لئے ترس رہیے ساری زندگی روتا رہا چختا رہا لیکن بیٹے نے باپ کی ایک بھی نہ مانی لیکن جب باپ مرا تو مرنے سے پہلے پہلے ایک سونے کی تختی پہ لکھنے والا درد بھرا جملہ لکھ کر مرا تھا باپ نے کہا بیٹے جب میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا روتے ہوئے مت آنا کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لئے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوگی سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا لیکن کبھی بھی اپنے بڑے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا میں سید ماں کا بیٹا ہوں سید باپ کا بیٹا ہوں میں ہاتھ جڑ کے عرضی کر رہا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے سب کچھ کرنا زمین سے لے کر آسمان تک کے برابر گناہ کرو میرا اللہ معاف کر دے گا ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرو میرا اللہ معاف کر دے گا درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو میرا رب معاف کر دے گا مگر کبھی بھی اپنے بڑے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا خدا رہا میرے بھائیو کسی کو اتنا مت ستاؤ کسی کو اتنا مت رولاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لئے بہت بڑا مسئلہ بننے تمہارے لئے بہت بڑی مسئیبت کھڑی ہو جائے گی کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ جمیں میں کو آن روایا ہی ایمیں میں مانگوں پل پل رو سیں جمیں میں کو آن روایا ہی ایمیں میں مانگوں پل پل رو سیں حکواری رو کے تھک پو سیں ول دلڈک سیا ول ول رو سیں او نہ ڈکڑے آن منڈیسیا کوئی تو لا کندھی آنکوں گل رو سیں بس شاکر فرق میں یاد دہے میں عج رو نہ تو کل رو سیں کسی کو دکھ دے کر کسی کو غم دے کر کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تُو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا نہ بندے نہ بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے تیری باری بھی دور نہیں ہے اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بکت نہیں پڑے گا جوانو آج ہماری جوانیاں کس روخ پہ چل پڑی آج ہماری جوانے کس سم پہ چل پڑی کس سیٹ پہ چل پڑی خدا رہا اپنے آپ کو پہچانو اپنے آپ کی پہچان کرو خود کو پڑو کہ تم کس لیے اس دنیا میں آئے تھے اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں علمہ محمد اقبال کو پتہ تھا یہ وہ قوم ہے جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں میں کہتا ہوں کبلہ جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا ہے اقبال نے کلم اٹھائی ورک اٹھایا تلک سوڑیا سئی کہ ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں اے یاد تو کافر کے ترانے بس اے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں اور بنت حوہ کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم لکھتے ہیں بنت حوہ کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیاء یاد نہیں اور آج آج ہم سب کی زلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں ہمیں ہر ایک چیز یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں ہے اللہ اکبر جوانو ہمارا وہ جذبہ کہاں چلا گیا ہمارا وہ جنون کہاں چلا گیا جو دل ہی کے اس نوجوان کے اندر تھا قبلہ ایک دن میں پڑھ رہا تھا تو دل ہی کے ایک نوجوان کا واقعہ میری نظروں سے گزرا تب سے لے کر آج تک جب جب وہ واقعہ پڑھتا ہوں آنکھیں چھم چھم برچنے لگتی ہیں حضورِ والا دل ہی کے بازار سے ایک دل ہی نوجوان کی برات جا رہی تھی دل ہی کا بازار تھا ایک دل ہی نوجوان کی برات جا رہی تھی تو آگے نا گولیوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ سارے نہیں بولے دل ہی میں کوئی پتہ ہے دل ہی سے رہ کی تو میں خودوی سے رہ کی ہوں میں خودوی سے رہ کی ہوں تو بس سمجھا ہوں کوشش کریں نا پیا دل ہی کا بازار ہے بازار میں سے دل ہی کی برات جا رہی ہے حضورِ والا آگے گولیوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے دل ہی نوجوان کی ماں نے پوچھا بیٹا یہ کس کی آوازیں آ رہی ہیں کسی نے کہا اما یہاں پر ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے اور آقا نامدار کی عزت اور ناموز کے لیے لوگ اپنے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں قبلہ ماں کو جیسے ہی پتا چلا کہ ادھر ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے اور آقا نامدار کی عزت اور ناموز کے لیے لوگ سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں ماں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ادھر دوسری ماں کے بچے آقا کی عزت کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں اور ادھر میرا بچہ میرا بیٹا دولہ بن کر گھوڑی پر بیٹا ہے ادھر سے دوسری ماں کے بچے آقا کریم کی عزت اور ناموز کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں اور ادھر سے میرا بیٹا دولہ بن کر گھوڑی پر سوار بیٹا ہے ماں نے ایسے ہی بیٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا بیٹے کے کپڑے پکڑے اللہ اکبر بیٹے کو کھینچ کر گھوڑی سے نیچے اٹھارا کہا بیٹے تیار ہو جا آج وہ وقت آ گیا ہے آج وہ دن آ گیا ہے جس دن کے لیے میں نے تجھے دودھ پلایا تھا جس دن کے لیے میں نے تجھے جنم دیا تھا ماں نے کہا باراتیو اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ اس لیے کہ آج میرے بیٹے کی بارات دولہن کے گھر نہیں جائے گی بلکہ آج میرے بیٹے کی بارات سیدھا مدینہ کو جائے گی اب ماں نے بیٹے کو ایک جملہ کہا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماں کے گھر شادی ہے بیٹے کی شادی ہے بیٹا دولہ بنا ہوا ہے آج ہمارے گھروں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں شادیاں ہوتی ہیں سہیں اور شادی کے گھر میں اگر موت کا تذکرہ چھیڑا جائے تو ہماری ماںیں لڑ پڑتی ہیں جگر پڑتی ہیں خبرتار تیری جرت کیسی ہوئی یہ خوشی کا گھر ہے میرے بیٹے کی شادی ہے اور تو آگیا ہے موت کے تذکرے چھڑنے ہائے ہائے او ماں تیری عظمت کو سلام اللہ ماں نے دلہ نوجوان کو ایک جملہ کہا میرے دلہ بیٹے دلہ نوجوان بیٹا میں نے تجھے موت کسی عذیت دے کر موت کسی عذیت پا کر میں نے تجھے جنم دیا پھر تجھے پالا اپنے رگوں سے خون نکالتی رہی تیری رگوں میں ڈالتی رہی اپنے موں سے نوالے نکالتی رہی تیرے موں میں ڈالتی رہی مگر میرے بیٹے میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے یہی تو پوری کر دو سبحان اللہ دلہ بیٹے نے کہا دلہ نوجوان نے کہا اما جلدی بتا تیری کون سی خواہش ہے ماں نے کہا میرے بیٹے میری خواہش یہ ہے اب اس ماں کی جو خواہش ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا میں کہتا ہوں آنے جانے کا مقصد پورا ہو جائے گا ماں نے کہا بیٹے وہ خواہش یہ ہے کہ جس طرح دوسری ماں کے بچے میرے کریم آقا کی عزت کے لیے سینے پر گولیاں کھا رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ میرا دلہ بیٹا بھی میرے کریم آقا کی عزت اور نموس کے لیے سینے پر گولیاں کھائے سبحان اللہ بیٹے اب تیری شادی اس دنیا میں نہیں کروں گی بلکہ اب تیری شادی اگلی دنیا میں کروں گی اور تیری شادی میں کریم آقا کو دعوت دوں گی اللہ اکبر حلالی ماں کا حلالی بیٹا تھا جوانو حلالی ماں کا حلالی بیٹا تھا بیٹے نے جیسے ہی ماں کے درد بھرے جملے سنے تو بیٹے نے اپنا رخ اسی طرف کو کر لیا جہاں سے گولیوں کو چلنے کی آواز آ رہی بیٹے نے اپنا رخ اسی طرف کو کر لیا امام الانبیاء کے غلاموں کسی نے پوچھا نوجوان یہ کیا کر رہا ہے ادھر سے دلہن تیرے انتظار میں بیٹی ہے کہا چھپ کر اب تک پڑھتا چلایا ہوں آج عمل کرنے کا بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قبلہ کود گیا میدان میں اتر گیا میدان میں وہاں سے تو گولیوں کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی بارش کی طرح گولیاں برس نہیں تھی جیسے ہی نوجوان نے دشمن کا سامنا کیا تو نوجوان کی ران پر گولی لگی دلہن نوجوان کی ران پر گولی لگی تو دلہن نوجوان زمین پر گر گیا جیسے ہی زمین پر گرا تو دلہن نے ایک گرجتار آواز میں کہا او دشمن او نادان اوے عشق مصطفیٰ سینے میں ہے تو گولی ران پر مارتا ہے اللہ اکبر عشق مصطفیٰ کی شما سینے میں چلی ہے اور تو گولی ران پر مارتا ہے او نادان تو میرے سینے پر گولی کیوں نہیں مارتا تاکہ میرا تن بھی روشن ہو جائے میرا من بھی روشن ہو جائے بڑی مشکل سے حضور والا بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے یہ نوجوان پھر سے اٹھا دشمن کا سامنا کیا لبے کا یا رسول اللہ کی ترانے لگاتا ہوا لبے کا یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہوا یہ نوجوان پھر سے دشمنوں کا سامنا کرتا ہے اللہ اکبر سینے پر گولیاں کھاتا گیا گولیاں کھاتے کھاتے سینہ زخموں سے چور چور ہو گیا یہ نوجوان زمین پر گرا وہیں شہید ہو گیا اب اگلی بات جو میں کہنا چاہتا تھا یہاں تک لے کے آنے کا جو مقصد تھا اگلی جو بات ہے نا حضور والا جب اس دلہ نوجوان کی لاش کو اس کی ماں کے سامنے رکھا گیا بڑھی ماں کمزور سی ماں آج تو بیٹے کی شادی کا دن تھا آج تو دلہ انتظار میں بیٹھی تھی لیکن سنو امام الانبیاء کے غلاموں جیسے ہی دلہ نوجوان کی لاش کو ماں کے سامنے رکھا گیا نا تو ماں نے اپنی آنکھیں کھولی کبھی ادھر کو دیکھتی ہے 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 ماں نے غور کیا کہ جتنی بھی گولیاں کھائیں تھیں نوجوان میں سینے پر ہی گولیاں کھائیں تھیں کندھے پر ایک نشان بھی نہیں تھا سبحان اللہ کیا سہیں جتنی بھی گولیاں کھائیں تھیں سینے پر ہی کھائیں تھیں کندھے پر ایک نشان بھی نہیں تھا پھر ماں نے وہاں ایک جملہ کہا ماں نے کہا بیٹے آج اگر تیرے کندھے پر ایک نشان بھی ہوتا نا میں ماں تجھے اپنا دودھ ماف نہ کرتی اللہ ہو میں ماں تجھے اپنا دودھ ماف نہ کرتی پھر ماں کبلہ وہاں سے اٹھی اب جب ہمارے ہاں یہاں فوتکی ہو جاتی ہے تو ہماری رشتہ دار جو عورتیں ہیں نا وہ میت کے گرد نوہ بیٹھ کے زارو کتا روتی ہیں ایسا نہ رہے یہ ماں وہاں سے اٹھی بجائے رونے کے ماں نے روتی ہوئی عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا عورتوں تم ہی کیا ہو گیا ہے تم کیوں رو رہی ہو اور تم آج رونے کا دن نہیں ہے آج تو مجھے مبارک بات دینے کا دن ہے سبحان اللہ آج رونے کا دن نہیں ہے آج تو مجھے مبارک بات دینے کا دن ہے اور تم مجھے مبارک بات دو اس لیے کہ میں عام کی ماں نہیں بنی میں تو مصطفیٰ کی غلام کی ماں بنی سبحان اللہ میں تو شہید کی ماں بنی ہوں میرے بیٹے نے سینے پر کولیاں کھا کر امت کے نو جوانوں کو سبق دیا جوانوں جب بات نبی کی عزت کی آ جائے جب بات نبی کی نموز کی آ جائے پھر اپنے تن بھی قربان کر دینا اپنا من بھی قربان کر دینا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالات تاجدار ختم نبوات تاجدار ختم نبوات جوانوں آج ہماری جوانیہ کس روح پہ چل پڑی آج جگہ جگہ پر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں آج جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوات پر ہی بار کرتا ہے اور ہم خاموش بیٹھیں کہاں گیا ہمارا وہ جذبہ کہاں گیا ہمارا وہ جنون آئے مسلمان ان دلتے ہتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان مطلب کیا بابا لا الہ الا پڑھنا سوکھا ہے تو عمل کرنا وڈا ہی ہوکھا ہے ان دلتے ہتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دلتے مطلب کیا اور جو عشق نبی نے اسی نے وقت راس ایمان دلتے مطلب کیا اور وقت ہندوستانی ٹھیکہ سے اتنے نقصان دلتے مطلب کیا اور جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دلتے مطلب کیا اللہ اکبر ایک طرح وہ مائیں تھیں جن کے گود میں اسلام پلتا تھا بچے تو پلتے ہی نہیں تھے وہ بھی عورتیں تھیں جن کی گود میں بچے نہیں پلتے تھے اسلام پلتا تھا آج کل کی عورتیں بھی ہیں ایک طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہیں دوسری طرف نظریں گندی فلموں پر جمع ہوئیں اللہ ماشاءاللہ ہر عورت کی بات نہیں کر رہا میں لیکن میرے معاشرے میں اکثریت کچھ ایسی ہی ہے آج کی عورتوں کا حال یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں ہماری عورتوں کا حال یہ ہے ایک طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہیں دوسری طرف نظریں ٹک ٹاک پر جمع ہوئی ہیں موبیل پر جمع ہوئی ہیں امان سے بتا اوپر ہے لکھے لوگو بابا ایک طرف ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہو دوسری طرف ماں کی نظریں گندی فلموں پر جمع ہو تو پروان چہنے والے بچے فلم ایکٹر تو بن سکتے ہیں وقت کے غوث نہیں بن سکتے وقت کے غوث نہیں بن سکتے یہ باران ابی الاول کا دن آرہا ہے آپ غور کرنا جو بچہ دس سال کا ہو گیا ہے پندرہ سال کا ہو گیا ہے پندرہ سالوں میں وہ آج تک مسجد میں نہیں گیا وہ بھی کہہ رہا ہوگا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہہ رہا ہوگا نا سہی ہی ہونا سہی غور کرنا سہی جس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں وہ بھی کہہ رہا ہوگا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میں نے کہا انہ دان غلامی رسول میں تم موت قبول کر سکتا ہے نماز قبول کیوں نہیں کر سکتا ہے غلامی رسول میں تجھے موت قبول ہے اور تجھے رماز قبول نہیں تجھے بڑھے باپ کی خدمت قبول کیوں نہیں آج مسجدیں ویران پڑی ہیں مسجدوں پڑی چٹایاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں اور ہم قبلہ یہ کہنے میں مصروف ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہیں آئیوے ویران مسیطہ پچھ دیا ہیں نحبدار حسین کی تھے گئے ستے پیو ستے رہا سبحان اللہ نہ بولیو خیال کرے ہو پیو سبحان اللہ اچھے طریق خموشی میں کوئی سیندھی پی کہ میرے خطاب دیتا کو کوئی سمجھے سبحان اللہ اچھے جڑے جڑے پھرامہ کوئی سمجھ نہیں آنے پی اچھے آواز سبحان اللہ بولو ماشاء اللہ ساراں کو سمجھے میرے ڈوڑے ڈپیا لیکوم اتھے دا حق بردہ میں جناب رکھا ہاں کان دے ہتھ دوڑا چاوانا چاوانا شاکر سریکی دا چاہتی چاہتی ہاں دا ح corruption دا حbarstantی دوڑے دول جناب کام ٹھیک دول میری کوم دے نوجوان سامنے اللہ اکبر ایک اوکڑوی حقیقت ایک اوکڑوی حقیقت بھی بیان ہے ہر بندہ پچاو بھی نہیں سکتا تو آج میربانی ہے میربانی ہے ببا تو سمیں کو برداشت کی fam میرے کڑوے گانے پر برداشت کی تھی بیٹے اور تاریمہ اربانی ہوئے اور سے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بیان میں قبلہ جڑینا مٹھے لہججی بھی کر سکتا لیکن میں کیا کروں اس سے کھڑ کر در کرنا ہوئے تقریر نہیں لگ دی اللہ اکبر اسرائی کی علاقہ ہے نا اسرائی کی لوگوں میں اس سے کھڑ کر در کرنا ہوئے کی تھی بھی نہیں سکتا تمہیں آخرہ ہے چاہنا قبلہ مسیطان رو رو کے بھران مسیطان پچھ دیا ہن حبدار حسینی کتھے گئے بھران مسیطان پچھ دیا ہن حبدار حسینی کتھے گئے بن وقت ازان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے ہم بابا صرف نام کے حسینی رہ گئے نام کے حسین اللہ ہم چوری کھانے والے حسین ہی رہ گئے ہیں ہم شربت پینے والے حسین ہی رہ گئے ہیں ہم قبلہ کروا سچ تو یہ ہے کروی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا نکل کرتے ہیں یزید کی آپ کہہ رہے ہیں گو شاہ جی کیس طرح میں کہتا ہوں آج اگر ہم یزید کی نکل نہ کر رہے ہوتے تو آج فلسطین کے مسلمانوں کے سر تن سے جدہ نہ ہو رہے ہیں اللہ اکبر ہاتھ جڑ کے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو سر سے لے کر پاؤں تک حسین ہی بن جاؤ آمین یزید ہی نہیں یزید سے بھی نفرت کرو اور یزید کی آل سے بھی نفرت کرو آج کل یزید ہی ٹولہ اروج پہ گیا ہوئے بابا یزید ہی ات سے درہ کرو سہین درہ کرو اچھا ہر ایک نمازی بھی جنت میں نہیں جائے گا ہر نمازی بھی جنت میں نہیں جائے گا ہو کیوں اس لئے کہ کربلا کی سرزمین پر بھی دو نمازی ہوئیں یزید امام بھی تھا یزید کاری بھی تھا یزید حافظ بھی تھا ایک طرف یزید نے نماز پڑھی دوسری طرف مولا حسین نے نماز پڑھی میں نے کہاو نادان آج اگر تجھے یزید اتنا ہی چنگا لگتا ہے تو پھر اپنے بیٹے کا نام بھی یزید رکھتا ہے تو اپنے بچوں کا نام یزید کیوں نے ہی رکھتا ہے اور اگر تُنہیں یزید کی ہی حمایت کرنی تھی اگر تُنہیں یزید کی ہی حمایت کرنی تھی پھر تُنہیں بدینے والے کے ساتھ جینے مرنے کے دعوے کیوں کیے تھا پھر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کیوں پڑتا ہے یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لئے غنیمت ہے میرے بھائیو انہیں لمحوں میں کچھ کر لو انہیں لمحوں میں کچھ اگٹھا کر لو انہیں لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیئے اپنے دل میں جلالو آخری بات واض ختم حضور والا جمانو اگر جینے اور مرنے میں مزا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے وفادار بن جاؤ شکریہ